بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کس ٹوپک میں ہم ڈیپریسییشن کے کوئیشن نمبر سیون کو سولف کرنے سیکھیں گے بہت ہی امپورٹنٹ کوئیشن ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئیشن اچھی طرح سے سمجھا جائے سب سے پہلے ہم کوئیشن کو ڈیڈاؤڈ کر لیتے ہیں اٹرانسپورٹ کپنی پرچیز اس ٹین موٹر ٹرکس اٹر روپیز 90,000 اٹرانسپورٹ کپنی جو ہے وہ ٹین موٹر ٹرکس پرچیز کرتی ہے اور ہر اٹرک کی کیمت جو ہے وہ 90,000 روپیز ہے ٹھیک ہے پھر اٹرانسپورٹ اٹرک اٹرانسپورٹ اٹرک اٹرانسپورٹ اٹرک کو اٹرک کا اٹرک اٹرانسپورٹ اٹرک ہو جاتا ہے جو کمپلیٹی دیسٹرائی ہو جاتا ہے روپیز 54,000 اٹرانسپورٹ اٹرانسپورٹ Yeah, کمپلیٹی دیسٹرائی ہو جاتا ہے آج اٹرک چیزی atamente قیمت ایک لاکھ روپے ہے the company wrote of depreciation 20% of the original cost per annum original cost method سے depreciation چارج کرتے ہیں and observe the calendar year as its financial year give the motor truck from 2001 to 2004 4 سال کا جو ہے ہم نے motor truck account بنانا ہے question کو میں نے یہاں پر already solve کیا ہوا ہے تاکہ یہاں سے آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھتے ہیں 2001 جب ہم نے truck purchase کیا آپ نے جب بھی depreciation کے question کریں گے آپ نے months کا خاص خیال رہنا ہے کہ کس month کو ہم purchase کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں first April کو وہ trucks purchase کرتے ہیں کتنے trucks purchase کرتے ہیں 10 اور ہر truck کی قیمت جو ہے وہ 90,000 ہے تو 10 کو 90,000 کے ساتھ جب multiply کریں گے تو ہمارے پاس 9 lake آ جائے گا total trucks کی قیمت جو ہے وہ 9 lake ہوگی یہاں پر ہم نے سب سے پہلے bank لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد 2002 کا ہم نے depreciation charge کرنا ہے at the end of year تو 31 December یہاں پر آ جائے گا depreciation 9 lake multiply by 20 divided by 100 کیونکہ ہمیں 20% بتائی گئی ہے depreciation کی multiply by 9 divided by 12 ہم نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر first April کو ہم trucks purchase کر رہے ہیں اور December تک اگر آپ دیکھیں تو total 9 ماہ بن رہے ہیں تو 9 ماہ تک ان trucks کو استعمال کیا گیا ہے جو 20% depreciation ہمیں دی گئی ہے وہ ایک سال کی دی گئی ہے لیکن یہاں پر 9 ماہ وہ trucks use ہو رہے ہیں اس لیے 9 ماہ کی depreciation ہم نے charge کرنی ہے یہاں پر تو answer ہمارے پاس آئے گا 1,35,000 ٹھیک ہے پھر 9 لاک کو یہاں پر debit side پہ لگ دیں گے اور یہاں پر credit side پہ بھی لگ دیں گے اس میں سے اس 9 لاک میں سے ہم نے یہ 1,35,000 منس کرنا ہے جو answer ہمارے پاس یہاں پر بچے گا وہ ہوگا balance carry down 7,65,000 2001 کا clear ہو گیا اب آئے گا ہمارے پاس 2002 2002 January 1st یہاں پر لکھ دینا ہے balance carry down کو یہاں پر balance brought down کر دیں گے 7,65,000 پھر 2002 کی depreciation ہم نے charge کرنی ہے تو 2002 December 31st یہاں پر depreciation یہاں پر ہم لکھیں گے 9 لیک multiply by 20 divided by 100 9 لیک اس لئے کیونکہ ہمارا جو میتھڈ ہمیں depreciation کا بتا گیا وہ original cast میتھڈ ہے تو original cast میتھڈ میں جو پہلے amount ہمیں دی گئی ہوتی اس پر ہر سال ہم depreciation charge کرتے رہتے ٹھیک اور یہاں پر 9 divide by 12 دیکھیں ہم نہیں کر رہے اس لئے کیونکہ جنوری سے December تک 80,000 پھر 7,65,000 کو ہم نے یہاں پر debit side پہ بھی لگ جینا ہے اور credit side پہ بھی لگ جینا ہے ٹھیک پھر اس میں سے 1,80,000 کو ہم نے minus کر دینا ہے تو ہمارے پاس جو balance carry down بچے گا وہ ہوگا 5,85,000 ٹھیک پھر 2002 کا balance carry down اس کو ہم نے transfer کر دینا ہے 2003 balance down میں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے جنوری first balance brought down 5,85,000 ٹھیک سیکھنے والی بات یہاں پر ہے آپ نے یہاں پر غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اس کو یہاں پر ہم نے balance brought down کیا 5,85,000 پھر 2003 سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے question میں بتایا گیا کہ 1st October 2003 کو ایک accident ہوتا ہے جس کا اور completely destroyed ہو جاتا ہے تو October تب آپ دیکھیں تو جنوری سے October تک ہمارے 9 ماں بن رہے ٹھیک ہے 1st October ہے تو 9 ماں بن رہے ہمارے پاس 9 ماں کی depreciation ہم نے چارج کرنا ہے کیونکہ وہ ٹرک 9 ماں جو ہے وہ use ہوا ہے اس کے بعد اس accident ہو ہے ٹھیک ہے تو اس ٹرک کی depreciation ہمیں بتائی گئی ہے 20 پرسنٹ تو 90 ہزار multiply by 20 divided by 100 multiply by 9 divided by 12 ٹھیک ہے یہاں پر ہم دوبارے کر رہے ہیں اس کا کیونکہ 9 ماں ہم نے ایک ٹرک جس کی ایک accident ہوا ہے اس کو ہم نے use کی آئے ٹھیک ہے تب ہم اس depreciation یہاں پر نکال رہے ہیں 9 ماں کی تو ہمارے پاس answer آئے گا 3500 clear پھر دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس company کو insurance company کی طرف سے cash receive 54000 ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے cash receive کے ساتھ 1 October کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس آیا ہمیں اس پر profit ہوا ہے یا loss ہوا ہے اس کے لئے ہم یہاں پر working notes کرتے ہیں working notes کرنا بہت ہی important ہے اگر آپ question میں working notes نہیں کریں گے تو آپ کو examiner کبھی بھی number نہیں دے گا ٹھیک ہے تو profit and loss account لگ لینا یہاں پر سب سپل آپ لیکھیں گے یہاں پر cost of truck 90,000 ٹھیک ہے ہر truck کی قیمت جو 90,000 تھی جو ہمارے truck accident ہوئے ہم اس کی یہاں پر profit and loss معلوم کر رہے ہیں تو less depreciation of 2001 2001 میں اس depreciation جب ہم minus کریں گے تو دیکھیں 90,000 اس کی قیمت تھی multiply by 20 divided تو 31 دسمبر تک 9 ماں بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو 9 ماں کی depreciation ہم یہاں پر نکال لیں گے تو answer آیا ہمارے پاس 13,500 جب اس میں 90,000 میں سے minus کریں گے تو answer ہمارے پاس آئے 76,500 تو جب 2001 کی depreciation minus کریں گے ہم تو ہمارے پاس 2001 کے start میں اس ٹرک کی ایکچول کیمت جو بج گئی تھی 76,500 ٹھیک اس کے بعد 2002 کی depreciation اس میں سے minus کریں گے تو 90,000 multiply by 20 divided by 190 اس لیں یہاں پر لکھا کیونکہ original cast میتھڑے ٹھیک answer آئے گا ہمارے پاس 18,000 اس میں سے 76,500 میں سے 18,000 کو تو آنسر ہمارے پاس آئے گا 58,500 2002 کی depreciation minus کرنے کے بعد ہمارے پاس اس ٹرک کی ایکچول کیمت یہ بج گئی تھی اس کے بعد 2003 کی depreciation minus کریں گے 9 ماں کی جن میں اس ٹرک کو use کیا ہے ٹھیک ہے 90,000 multiply by 20 divided by 100 9 divided 12 کیونکہ جو depreciation آئی ہمارے پاس 2003 کی تو ہمارے پاس اس ٹرک کی ایکچول کیمت تھی 45,000 ٹھیک ہے اس میں سے ہمیں انشوریس کپنی سے اماؤٹ رسی ہو یہ 54,000 means 45,000 روپے اس ٹرک کی قیمت تھی لیکن انشوریس کپنی سے ہمیں ملے ہیں 54,000 روپے it means that کہ ہمیں اس ٹرک پر profit ہوا ہے جب ہمارے پاس یہاں پر answer minus میں آئے گا تو ہمارا profit ہوگا اور اگر plus میں آئے تو ہمارا last ہوگا ٹھیک تو اس کو ہم یہاں پر record کریں گے اکتوبر first capital profit یہ ہمیں profit ہوا ہے اس لئے ہم اس کو ٹرک ہمارا ڈسٹروئ ہوا ہے اس کے بعد اب باری ہے ان نو ٹرک ٹھیک تو وہ دسمبر 31 تک ہم ان کو use کر رہے تو نو ٹرک کی قیمت اگر آپ 90,000 کے ساتھ ان کو multiply کریں گے تو answer آئے گا 8,000 10,000 ٹھیک ان پر 20% depreciation لیں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 1 62,000 اس کے بعد question میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ on the same date the company purchase another truck 4 روپیز 1 لے ٹھیک same date means اکتوبر 1st کو دوسرا truck purchase کرتے تو ہم نے یہاں پر لکھتا ہے bank 1 لاک روپے کے ساتھ پھر 2003 میں اس کی depreciation ہم نے نکال لیے کیونکہ ہر سال کے end میں depreciation نکالتے ہیں تو لکھیں گے December 31st depreciation 1 lake multiply by 20 rate of depreciation ہمارا same multiply by 3 divided by 12 وہ اس لیے کیونکہ October November and December 3 ماہ ہم اس truck کو استعمال کرتے تو 3 ماہ کی depreciation ہم نکال یں ٹھیک تو ہمارے پاس depreciation آئے گی 5000 clear اب دیکھیں ہمارے پاس یہ debit balances ہم نے ان کو آپ اس میں add کر دینا ہے جو answer آئے گا اس کو میں یہاں پر لکھنے لیں 6 lake 94000 debit سائیڈ پر بھی لکھنے اور credit سائیڈ پر بھی اس کے بعد جتنے بھی balances ہوں گے ہمارے پاس ان سب کو اس میں سے minus کر دینا 6 lake 94000 بے سے تو ہمارے پاس balance carry down آئے گا 459 500 ٹھیک 2003 اب باری ہے 2004 کی 2004 جنوری 1 ٹھیک ہے ڈائریکلی ہم اس ٹرک کو جو بھی ہمارے پاس ان کو یوز کر رہے ہیں جنوری فرس ہے جنوری فرس یہاں پر لکھنا بیلس براد ڈاؤن یہاں پر کر دینا ہے 4 لیک 59,500 کے ساتھ 2004 کے اینڈ میں ڈیپریسیشن چارج کریں دسمبر 31 اب ان نو ٹرک کی سب سے پہلے ہم ڈیپریسیشن نکالیں گے تو 8 لگ 10 ہزار ملٹی پی 20 ہمارے پاس آنسر آئے کا 20 دیکھیں یہاں پر ہم نے 3 by 12 نہیں کیا یہ جو ہم نے یہاں پر 3 by 12 کیا تھا لیکن یہاں نہیں کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں مکتوبر سے اس کی ڈیپریسیشن چارج کر رہے تھے اکتوبر 2 دسمبر تک لیکن یہاں سے جنوری سے دسمبر تک کر رہے اس لئے یہ 12 ماہ کی ڈیپریسیشن اس پر چارج کریں گے تو اس کو 4 لیک 59 500 کو ڈیبیٹ سائٹ پہ بھی لگ دیں دیں اور کریڈ سائٹ پہ بھی اس کے بعد یہ دونوں اماؤنٹس ہم نے ایڈ کر دینی ہے اور اس میں سے منس کر دینی ہے جو انسر ہمارے پاس بچے گا یہ ہمارے پاس ٹرک اکاؤنٹ کا انسر ہوگا ٹھیک تو امید ہے کہ آپ کو یہ کوئیشن اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا آپ نے اس کی خود سے پریکٹس کرنی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے اگلے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ